پاکستان کے پور پردھار منطری عمران خان پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے اور اس ویچ عمران خان پر کوٹ کی افمانہ کے کیس میں آج لاہور ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگی آج کا مکا گیا ہے کہ عمران خان لگتار کوٹ کی افمانہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف کئی کے سالگ الگ عدالتوں میں چل رہے ہیں پاکستان کی شہباز سرکار پر سنکر دکھائی دے رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے وعدے پورے نہ ہونے پر سمتھن واپس لینے کا آلٹیمیٹم دیا ہے رویوار کو بلاول کراچی میں آج جتے کارکرم کو سمبودت کر رہے تھے تب ہی انہوں نے بار پیڑتوں سے کیے وعدے کو دھر آیا اور سرکار پر وعدہ دیر سے پورا کرنے کا تنز بھی قصہ اسی بیچ بلاول نے باتوں ہی باتوں میں استیفہ دینے کا اشارہ کر دیا دراصل پاکستان سرکار میں ودیش منطری بلاول بھٹو زرداری نے شہباز سرکار کو سمرتن دیا ہوا ہے چناوی اعلان کے دوران شہباز سرکار نے سندھ پراند کے بار پرابہویتوں کی مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ اب تک پورا نہیں کیا گیا جس سے بلاول ناراض ہیں پاکستان میں میڈیا پر شکنجا کستا جارہ امران خان کے بھاشنوں پر روک لگانے کے بعد مریم نماز کا انٹرویو بھی جبرن روک دیا گیا ہم نیوز چینل پر جیسے ہی مریم کا لائیو انٹرویو شروع ہوا اس کے کچھ منٹوں بعد ہی اچانک اسے روک گیا گیا جس کے بعد چینل کی اور سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ہم نیوز ایک سوطنطر اور ذمہ دار میڈیا میں وشواس کرتا ہے ابھی ویقتی کی سوطنطر کی رکشہ کرنا ہمارے مول مولیوں میں سے ایک ہے ساتھی ہم اپنے نیتک مولیوں اور سمیدھان کی انروپ نیائے پالکہ کے سممان اور گرمہ کے لیے کھڑے کنگالی سے جوجرہ پاکستان کی کرز کا نیا گول مال سامنے آیا ہے پاکستان سے پہلے چین کا کرز پاکستان نے پہلے واپس کیا اور پھر اس سے ادھار مانگ لیے چین اگلے دس دن میں پاکستان کو پانچ سو ملین ڈالر کا کرز دے گا خبروں کے مطابق پاکستان حالی میں چین کو قریب ڈیڑھ ارب ڈالر کا کرز واپس کیا ہے اور پھر اس سے اتنی ہی رقم کرز کے روپ میں واپس مانگ لیے دنگال پاکستان کا گزب کا گول مال پہلے لٹایا ادھار پھر مانگ لیا کرز پاکستان کا سنکٹ ابھی ٹلان نہیں ہے لاکھ کوششوں کے بعد بھی پاکستان کے آرثک حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے وہ ابھی بھی مطردیشوں سے امید لگائے بیٹھا ہے اسی بیچ پاکستان کا ایک نیا کارنامہ سب نے آیا ہے پاکستان کو چین نے پانچ سو ملین ڈالر کی آرثک مدد بھیجی ہے جو آئی سی بی سی کے منظور ایک دشملہ تین بلین ڈالر کے پیکج کی پہلی خبرے کے آنے والے دس دنوں کے بھیتر پاکستان کو پانچ سو ملین ڈالر مل جائیں گے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو یہ مدد ایسے ہی نہیں بھیجی پہلے پاکستان نے چین کو قریب ڈیڑھ ارب ڈالر کا کرج واپس کیا پھر پاکستان نے اس سے مدد کی گوھار لگائے اور پھر چین کی درف سے مدد کی پیش کش کی گئی ہماری تمام فرمالٹیز پوری ہو چکی ہے ایس آف لاس نائٹ ایک اشاریہ تین بلین ہم نے ان کو پچھلے چند مہینوں میں واپس کی ہے پانچ سو پانچ سو تین سو وہ اس کو واپس پاکستان کو دے رہے ہیں یہ فشلیٹی رینیو انہوں نے رول آور کر دی ہے یہ پانچ سو ملین اگلے دو ایک اپنا ورکنگ ڈیز میں آج ہی آجائے منڈے آجائے ٹیوزے پاکستان کے وطمنتری بھی صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئی سی بی سی کو کرج واپس کیے اور پھر آئی سی بی سی سے ہی اپنی کنگالی کو صدھارنے کے لیے واپس کرج مانگیا یعنی صاف ہے کہ پاکستان کی آرکھتک حالات صدری نہیں ہے وہ ابھی بھی دوسروں پر ہی آشرت ہے وہ پہلے ایک سے کرز لیتا ہے پھر دوسرے سے ادھار چکاتا ہے پھر ایک نیا کرز مانگ لیتا ہے پھر ایک نیا کرز مانگ لیتا ہے